میرا دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے اللہ تعالیٰ ان کو حق اور باطل کا جو صحیح راستہ ہے وہ مل جائے اور اللہ تعالیٰ ان کو حق اور باطل کی دلائل جو ہے ان لوگوں کو سمجھ میں آ جائے دین سمجھ میں آ جائے اللہ اس کی رسول کے بات سمجھ میں آ جائے اور میں یہ سچائی جو بتانے والا ہوں وہ ہے احمد نرزبندی کی جو ایک ہمارے امت میں ایک دھجال ایک جاہل ایک ہمارا دشمن بن کے بیٹھا ہے جو معصوم عوام کو بھٹکا رہا ہے فران حدیث سے ہٹا رہا ہے اللہ اس کے رسول کے فرمانوں سے لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے ایسی ایسی جھوٹے جھوٹے باتیں بول کر آپ دیکھیں گے کہ چند دن پہلے وہ ایک جگہ جلسہ کیا ہے وہ جلسے میں بیٹھ کے کہہ رہا ہے کہ میں عمرہ کرنے کے وقت سے گیا تھا اور وہاں پہ جہاں نئی کنسیکشن ہوئی نئی بللنگ جو کنسیکشن ہوئی اس کنسیکشن کی جگہ پہ میں دیکھتا ہوں کہ اللہ کے رہو صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کہیں پی بھی لکھا نہیں ہے جہاں پی بھی دیکھا ہمیں لا الہ الا اللہ کا نام دیکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں دیکھا یہ اتنی بڑی جھوٹ ہے اور وہاں پہ بیٹھے ہیں وہاں سے ابھی سوال ہے جو وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ایسے کیسے جاہل لوگ ہیں آپ لوگ سمجھ میں نہیں آرہا میرے کو جو اس سے اٹھ کے سوال نہیں کر سکرہ ہیں جو اس سے اٹھ کے پوچھ نہیں سکرہ ہیں کہہ رہے بھائی تو دیکھ مکہ کے اوپر جو غلاب ہے وہ غلاب کے اوپر عمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے اللہ کے روح صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا دروازہ موجود ہے وہاں پہ تو جا کے دیکھنا تھا نا رہے بھائی آ کے کیوں گمرا کر رہا لوگوں کو نام لکھا ہوا ہے کلوک ٹور پہ دیکھتم نام لکھا ہوا ہے غلاب غلاب کے اوپر نام لدھا ہوا ہے یہ جھوٹ بات کیوں گھر رہا ہے آپ دیکھئے اس کا یہ بیان ہے اب جو حرم شریف کی نئی تعمیر ہوں گی سواجہ کا تعلق ہے اب جو حرم شریف کی نئی تعمیر ہوں گی آپ اس حرم شریف پہ جا کر گھوم کر دیکھیں سارا مسجد حرام آپ گھوم لیں ادھر دیکھوا لا الہا 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 ادھر دیکھوا لا الہا 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 الہلا الہا 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 الہ اس کے بعد یہ ایویڈنس دیکھئے اور اس کے بعد میں میں ایسے بہت سالے چیزیں ہیں جو عوام میں یہ احمد نقص بندی گمراہ کرنے کے لیے جھوٹے سچے باتیں کر رہا ہے اور عوام کو گمراہ کر رہا ہے ایک عویس خدنی رضی اللہ عنہ کا جھوٹا واقعہ سنایا ہے جس کو بریلوی عالم مفتی عجمال صاحب نے رد کیا ہے اور ایسے بہت سارے واقعی آپ یہ دیکھیں یہ ویڈیو علیہ کشکے ہیں کشکے ہیں کشکے ہیں جب کشک ہو جاتا ہے تو قرآن بھول کے نیجب سے کیا کرنا کیا کرنا حدیث میں ہے کہ مولانا میں پوچھ لے پوچھ لے حضرت یہ عویس خرانی ہے جمن میں آپ کو معلوم ہے عویس خرانی کون ہے صاحب ہی ہے نا حضرت یہ عویس خرانی کو چیسے ہی جمن میں پتا کھلا چند کے میدان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک شہید ہو گیا چند کے میدان میں رسول اللہ کا دندان مبارک شہید ہو گیا تو حضرت یہ عویس خرانی نے کیا دیا اسی وقت زمین کی طرح چھکے پتھر آیا ادھر مارا یہ دان چھوڑ دیا خیال آیا خیال آیا خیال آیا کہ شاید ہو سکتا نبی کا جو دان چھوڑا ہو اس کے بادوالہ دان چھو پھر پتھر لیا ادھر مار پر دوسرا دان بھی توڑ دیا پھر خیال آیا پھر پتھر لیا مارا یہ دان بھی توڑ دیا بسی دانا خیال آیا خیال آیا خیال آیا خیال آیا یہاں تک کہ اپنے ہیں اپنے کوئے بھتیس دان اپنے موسیل نکال میں پوچھتا ہو وہ ایسے خرانی کونسی حدیث کو جبتر گاؤں کر رہے تھے وہ ایسے خرانی کو کس آیا کہ بتایا تھا کہ اگر نبی کا ایک بات روچائے تو تو دورے موسیل نکال دو یہ مسئلہ ہو یہ کہتے ہیں کہ یہ واقعہ ہے کہ حضرت اویس قرانی یہ کہتے ہیں کہ یہ واقعہ ہے کہ حضرت اویس قرانی رضی اللہ عنہ کو جب پتا چلا کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا جنگ میں دندان مبارکہ شہید ہوا ہے تو انہوں نے پہلے اپنے ایک دانت توڑا اور پھر سوچا کہ شاید دوسرا ہوگا اس طرح پورے موں کے دانت توڑ دالے کیا یہ واقعہ صحیح ہے؟ دیکھیں یہ بلکل جھوٹا واقعہ ہے اس قسم کا کوئی واقعہ نہیں ہے ویسے بھی اپنے آپ کو عذیت دینا گناہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا قرآن عظیم اس سے منع کر رہا ہے اور ایک تابعی کے بارے میں یہ خلاف شرابات کا تصور کرنا یہ بلکل غلط ہے یہ سب مسئلے اشکر ہے اشکر ہے جب اشکر ہو جاتا ہے تو قرآن خود کے نیجے سے کیا کرنا کیا کرنا آپ ایٹ مار کے تو دیکھیں آپ بیتگو بیتو محبت ہوگی نا سرکار سے ایک ایٹ ذرا مار کے دیکھیں دانت پر چاروں طبق روشن نہ ہو جائے تو بتائیے گا اگر کوئی کہے کہ جی وہ عالم جذب میں تھے اتنا عشق غالب ہوا کہ ہوش میں نہیں تھے تو پھر آپ بھی اس جذب کی کیفت میں کوئی ایٹ مار کر دیکھ لیں نہ وہ عالم ہوش میں کوئی شخص آجائے تو مجھے کہیے گا اس لیے کہ دانت ٹھوڑنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا صحابہ کرام علیہ مردوان یقیناً حضرت عویس قرآن رضی اللہ عنہ سے زیادہ عشق رسول رکھنے والے تھے اور ان کے سامنے یہ معاملہ ہوا تھا دندان اموار کا شہید ہوا کسی صحابی کے کوئی واقعہ ملتا ہے کہ انہوں نے اپنے داعتوں کو شہید کیا یہ غیر مسترد کتابوں کے اندر یہ ضرور واقعہ لکھا ہوا ہے لیکن علماء محققین نے اس قسم کے واقعے کا شدت کے ساتھ انکار کیا ہے لہٰذا اس کو عشق رسول کے علامت بنا کے قرار پیش نہ کیا جائے نہ اس واقعے کو حضرت عویس قرآنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منصوب کیا جائے صحیح یہی ہے وہ لوگ واقعہ بیان کریں گے جنہوں نے صحابہ اکرام علم ادوان کی زندگی کا مطالعہ کیا ہی نہیں ہے وہ اپنی عقیدت کو دائرہ شریعت میں رکھا کرتے تھے شریعت سے کوئی پھلان کے آگے نہیں بڑھتے تھے آپ ایٹ مار کے تو دیکھیں آپ بیتگو بیتو محبت ہوگی نا سرکار سے ایک ایٹ ذرا مار کے دیکھیں دانت پر چاروں طبق روشن نہ ہو جائے تو بتائیے دیکھیں آپ نے تو یہ ایک بات نہیں ہے یہ جھوٹا ہے قذاب ہے ایسے لوگوں سے بچیے آپ اب یہ ملات منانے کا جو معاملہ چھر رہا ہے اس کے اوپر بھی بڑے بڑے باتیں کر رہا ہے ملات منانے کا دلیل دے ہو بولکر بول رہی ہیں ملات منانے کی دلیل ہو نا پہلے یہ بولو ملات نہیں منانا بولکر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھاں بولے اور اللہ کے روح صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو چیز نہیں بولے تو وہ نہیں کرنا سیعاتے گا جیسا کہ اللہ کے روح صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بولے بیٹھ کے پانی پینہ ہمارے لی decreased��� ایسا بہت ساری چیز ہیں جیسا کہ ملاز نہیں منانا ملکے ہم لوگ بول رہے ہیں کیونکہ وہ قرآن حدیث کی اندر نہیں ہے نہ صحابہ نے منایا نہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود منایا نہ تابعین نے منایا نہ طبیت آبین نے منایا نہ آئیمہ اکرام نے منایا نہ غوثی آدم دستگیر جس کو عبدالخادر جنائی جس کا نام ہے جس کو غوثی آدم آپ لوگوں نے نام رکھا ہے نہ انہوں نے منایا یہ سارے لوگوں نے نہیں منایا پھر آپ لوگ جب ملاد منا رہے ہیں تو آپ لوگ کے بات خران سے اس کی دلیل ہونا چاہیے جب ہم دلیل پوچھتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ ارے پہ منانا یہاں پہ منہ کہاں کیا ہے اللہ کے ربو صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو حکم دیا ہے کہ فجر کے دو رکعت فرض اور دو رکعت سنت پڑے آپ تین رکعت پڑیئے فرض تین رکعت پڑیئے سنت کسی نے منہ نہیں کیا ہے اور ازان کا جو بڑھ ہے اکبر سے اسٹارڈ ہوگے لا الہاں پہ ختم ہوتا ہے محمد رسول اللہ آئٹ کر لے اس کے اندر اللہ کے ربو صلی اللہ علیہ وسلم میں منہ نہیں کیا ہے مغرب کے تین رکعت ہے فرض چار رکعت کر لو سواب کی نیت سے کر رہے ہیں اللہ کی عبادت کر رہے ہیں کل لو آپ کر سکتے نہیں کر سکتے میرے بھائی کیوں نہیں کر سکتے جتنا حکم دیا ہے اتنا ہی کرنا ہے اس بات سے میں جو پچھلی ویڈیو میں جو قرآن کے آیتیں پیش کیا تھا آپ لوگ کے سامنے آپ لوگ پڑھئے سورہ علیمران کی آیتیں سورہ نمبر تین آیت نمبر اکتیس اور بتیس میں قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے شرط رکھا ہے وہ آیتوں میں سورہ علیمران کی آیتوں میں شرط رکھا ہے کہ اللہ کی روح صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری کرنے کے اوپر ہم پھر بھی غافر ہیں اور ایک ایک قرآن کے آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا جو اللہ کی روح صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں ہم کو ڈڑھتے رہنا چاہئے مرہ اللہ تعالیٰ تو بھی اللہ کی روح صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ اطاعت نہیں کریں گے آپ اٹھا سوال کریں گے اللہ تعالیٰ میں بنا کہاں کریں گے تو پھر اب یہ بھی کام کر لیجئے آزامیں اگرٹ بڑھا لیجئے نماز اکرکات بڑھا لیجئے آپ کو گون روکے میرے بھائی دین خرآن و حدیث کے حساب سے اللہ اس کے رسول کے فرمان کے حساب سے چلتا ہے اپنے مردی سے نہیں چلتا یہ جتنے بھی لوگ ہیں ملاد بنانے کی چکر میں لگے ہوئے ہیں وہ لوگ صریف اپنا دکان چلا رہے ہیں اپنے مردی سے چلتا ہے اس وقت صحابہ کے اوپر کیا گذری تھی مکہ اور مدینہ میں کیا عالم تھا صحابہ کے اوپر کیا غم گدرہ تھا صحابیات کا کیا معاملہ تھا اللہ کے روح صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہوں کا اوپر کیا صدمہ تھا کیا غم تھا اب وہ سکھئے اب لوگ بول رہے ہیں کہ وہابیان جل رہے ہیں اور خوشی نہیں منا رہے ہیں خوشیاں منانے کا تو یہ وقت ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدا سے حفاظ خوشی نہیں منایا تھا شیطان آپ دیکھیں گے اگر تاریخ پڑھیں گے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت پڑھیں گے نا تو معلوم ہوں گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور ان کی وفات تک کیا معاملات تھے آپ کی وفات میں صحابہ اپنی یاداش کو کمزور کر لیے تھے اتنے کمزدہ ہو گئے تھے مدینہ اور مکہ میں ویرانگی چھا گئی تھی صحابہ کے اوپر غموں کا پہاڑ ٹوٹا تھا روایتوں میں آتا ہے فاطمہ رضی اللہ عنہ مسکرانہ بھول گئی تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے انتخال کے بعد چھے مہینے کی زندگی ان کی تھی اللہ کے روح صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد وہ زندگی میں انہوں مسکرانہ بھول گئے تھے کتنا غم ہوا ہوں گا اپنی بیٹی کے اللہ کے روح صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کوئی اوپر کتنا غم ہوا تھا ہوں گا اور اس غم کے ماحول میں خوشیاں کون منا رہے تھے اس وقت اللہ کے روح صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن یہود اور نسارہ تھے وہ لوگ خوشیاں منا رہے تھے اور آج چودہ سو تیس سال کے بعد امت منا رہی ہے اللہ کی پناہ اللہ کی پناہ سوچئے میرے بھائی سوچئے اللہ ہم سب کو قرآن حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیہ وسلم